السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کا پہلے حصے میں ہم نے بات کی ہے حضرت امام حسین کے جو مشہور القابات تھے جو ان کے پیارے پیارے لقب تھے ان پر اور اس کے بعد ہم نے بات کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نصب ہے اتنا مبارک جو سلسلہ ہے اور محفوظ نصب ہے اس پر شجرہ نصب کے بعد ہم نے جو دوسرے حصہ ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو مبارک بچمن ہے اس کے جو خوبصورت ایک واقعہ تھا ایک بزرگ کے ساتھ وہ وضو اللہ وہ شیئر کیا آپ کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے حضرت امام حسین کے متعلق اس کے حوالے سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حضرت امام حسین سے جو محبت تھی اس پر بھی ایک دو واقعات بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ حضرت امام حسین کی جو جوانی تھی اس پر ایک دو واقعات ہوں گے اور پھر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو کربلا ہے اس واقعے کو بھی ہم ڈسکس کریں اور دس ہی محرم تک ہم کوشش کریں گے کہ سیدنا امام حسین کی جو مبارک صیرت ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے متعلق ایک بڑی پیاری حدیث ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت امام حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جس کی اللہ سے محبت ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو چکا ہے تو اس لئے اللہ سے محبت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہے اور اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو نبی سے محبت کرنی پڑے گی اور نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اہلِ بیعت سے محبت کرنی پڑے گی تو حسن اور حسین کو ان کی جو محبت ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور اپنے ایمان کا بنیادی جز بنا لیں ان کا ایک کشتی مقابلہ ہو رہا تھا ایک بڑا ہیلدی مقابلہ ہو رہا تھا اور ان کا مبارک بچمن تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف داری کر رہے ہیں حصلہ فضائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ امام حسن کو کہہ رہے ہیں واہ شہدادے واہ بیٹے شاہ بائش شاہ بائش یوں کرو تو سیدہ پاک جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ زہرہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو صرف امام حسن کو شاہ بائش دے رہے ہیں امام حسین کی بھی تھوڑی حصلہ فضائی کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امام حسن کی جو حصلہ فضائی کر رہا ہوں اور دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور وہ امام حسین کی حصلہ فضائی کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا پاک گرانہ ہے اور کیا پاک امام حسن اور امام حسین کا وہ مقابلہ ہوگا کہ جس میں جبرائیل عمین بھی شریک ہے یعنی اللہ کی رضا شریک ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا مقدس گرانہ ہے اور کتنے بڑا مقام ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو محبت تھی پیارے امام حسین رضی اللہ عنہ سے وہ بھی آپ کو ایک واقعہ چھوڑا سا سناتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک بر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مدینہ میں تھے حضرت علی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر آپ کامیاب ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے آپ نے دس سالوں میں جو مسلمانوں کو جو عروج دیا اور جو مسلمانوں کی فتوحات جو سلسلہ آپ نے لائن سے ایک سٹارٹ کیا ہے اور اتنا اچھا نظام دے دیا ہے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو ایسی سوچ دے دیا آپ کامیاب ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہزادہ امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا یہ بھی گواہی دیتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات کی گواہی دی اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ دیکھ لو یہ تیرا آسمان گواہ ہے یہ تیری زمین گواہ ہے کہ عمر سے حسین بھی راضی ہے علی بھی راضی ہے تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے تو اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے کہ عزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے مختلف ملک کے سربراہان آئے تھے تو ایک کمرے میں میٹنگ چال رہی تھی تو اتنے میں عبداللہ بن عمر آپ کے سکے بیٹے آئے اور آپ کو باہر روک بیا گیا تو اتنے میں پھر امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے تو آپ کی عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئے عبداللہ بن عمر نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت امام حسین واپس چلے گئے انہوں نے کہا ہے جب آپ سکے بیٹے ہیں آپ باہر کھڑے ہیں تو میرا یہاں جانا بھی مناسب نہیں آپ چلے گئے اس واقعے کا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو آپ کو غصہ آیا اور عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ کو باہر روکا تھا امام حسین کو نہیں پس کیوں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اپنا سگا بیٹا باہر کھڑا تھا تو میں نے آنا مناسب نہیں سمجھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے شہزادے وہ عبداللہ بن عمر ہے آپ حسین بن علی ہیں آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ آپ کی شان بہت بڑی ہے آپ نواسہ رسول ہیں تو یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے آدھا ہوئے اور آپ اندازہ کریں کہ کتنی عزت تھی امام حسین کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے کہ وہ جو لوگ تھے وہ بڑے ہی کامیاب لوگ تھے کیونکہ ان کی آپس میں محبتیں تھی اہل بیعت کی اور صحابہ میں محبتیں تھی آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں میرے بھائیوں کوشش کریں گے انشاءاللہ کل کا جو حصہ ہے اس میں حضرت امام حسین کی جو جوانی ہے اس پر بات کیجئے اور پھر واقعہ کربلا کے طرف ہم بڑھیں گے اور کوشش کریں گے دس محرم تک انشاءاللہ کہ صیرت امام حسین کو ہم کمپلیٹ کر لیں اگر کوئی غلطی کتائی ہوئی تو آپ لوگ ہماری اصلاف فرمائیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جزاکاللہ و خیرہ